دوستو جیسے سانی صاحب نے بتایا آپ کو ہر پرینٹر میں ہر پروفیشن میں کچھ پراؤنس ہوتی ہے جو ہماری میٹنگ ہوئی چار طریق کو اس میں کچھ پراؤنس کو شارٹ لسٹ کیا گیا جو اس سے ایک ممرینڈم بھی ہم نے بھلایا ہماری ایک سب سے بڑی پراؤنگ تھی جو سانی صاحب نے بتایا نون بجٹیب جو ایڈ آتی ہیں اس کے پیمٹ میں نہیں کیا وہ پوائنٹ اور دوسرے پوائنٹ کو مدد نظر ہوتے ہوئے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا چار طریق کو کہ کوئی بھی ہمارا میمبر نوٹ نون بجٹنگ جو ایڈ آت نہیں لگائے گا کھل ایڈوائیزر صاحب نے مجھے بلایا انہوں نے کورونا چل رہا ہے اس لئے آپ ایک ہی کی آدمی آئیں گے جیسے کہ آپ کے سوالی سانی صاحب نے بتایا مجھے ان سب نے میرے پر رشاک کیا اور مجھے کہا آپ ہمیں رجل کا میں وہاں پر گیا میسٹر یادم ہے جو ایڈوائیزر ہے ایڈوائیزر ہے جن پرسن like 40 years ویری پاوسٹی پرسن اور بڑی دیت آباد باہت ایسا اپسر ملہا جو 2,3 پوائنٹ بات کرتا ہے اور بات پر جلدی میں سمچتا ہے انہوں نے سارا میمبرال در پڑھا اور ایک دو باتوں کیلئے تو ہرچی صحبے انہوں نے ایشور کر دیا ہم جلدی ہی ان چیزن پر کریں گے آج ہم ہم یہاں پڑھا رہے تھے صبح جا تین جال بار بہن آگیا اور وہی ٹرنسل ساپنا وہ جانے لگے کہ آپ نے پریس ٹرانفیس کی ہے کس بار کرتی ہے میں نے ان کو بتایا کہ یہ پریس ٹرانفیس ہے ہماری جو پراؤلوس ہیں میڈیا کی ان کے بارے میں انٹر میں بہت ہے لیکن میں سینر گیا ہوگا تھا آپ میرے سے بھی شام کو ملے اور میرے سے بھی اور شام کو میں خوشید ہوں گا میں اور سانی صاحب یہ دو نمائندے اور بارے جا کر ان کو ملے تاکہ خود کو ایک نار نالجھ بھی آئے کہ ہماری کیا پراؤلوس ہے سانی صاحب نے بھی بات کا دیٹر کیا جو آپ سب کی پراؤلوب ہے انشورس کے لئے یہاں پر میں اتنی ریاکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میرا بزنس جو ہے شراب کے ساتھ بتا رکھے اسی طرح ایک فنڈ بنایا تھا سائی جواربن نے کارپورس فنڈ کہتے ہیں ہم جتنا مال بیچیں گے اس کا انہوں نے ان کو ایک ماؤنٹ کا فنڈ دینا پڑتا ہے اور گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا جتنا فنڈ ہم دیں گے اتنا ہی فنڈ گورنمنٹ اپنی کٹیٹ سے نکالے گی اور دے گی ہم نے میل کر ایٹ لاکھ پر دیا تو ایٹ لاکھ پر گورنمنٹ بھی اسے ڈالے گی اور دو لاکھ پر ایئر سرچ کریں اسی طرح ساتھ بیٹھے ہیں سانی صاحب اپنے ٹیو کو ڈسٹارٹ کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے ہم نے ٹرنسل صاحب سے اور اڈوائیزر صاحب سے اور ورنر صاحب سے آپ بھی ایک ورنر صاحب سے بڑھائیے جس پہ ہم نے جو آپ ایڈ دیتے ہیں اس پہ ایک پرسنٹیج آپ کٹ لیجئے اور جتنا امونٹ ہمارا بنائے گا ہمارا یوگہ دانوں گا اتنا ہی آپ بھی ڈالیے اور آپ سبی کا جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ انشورنس ہونا چاہیے یہ یہ فسنٹیز ہونے چاہیے تو کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ زیادہ پیسہ سانی صاحب نے دیا ہے یا کازمی صاحب نے دیا ہے جتنی ان کو ایڈ ملے گی اسی کی ایک پرسنٹیج جو ہے وہ ان کو چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا سجیکشن دیا ہے انہوں نے اس پر ہم ڈسٹارٹ کریں گے اور ہو شکتا ہے آج شام کو ہی ہم کنسل صاحب کو یہ پرپوزل دے باقی ماننا یا ماننا ان کی بات ہے جیسے انہوں ہم نے کہا مجھے شور کیا ایڈوائیزر سامنے کہ یہ آپ کی پرامسیں جلدی ہی دور دیں گے اب یہ دو دن میں دور ہوتی ہیں چار دن میں ہوتی ہے ہم چاہیے نہیں سکتے پھر بھی ایک سرٹن ایڈ کے بعد اگر ہماری یہ پرامس کو نہ ہوئی تو ہم ان پر دوبارہ ملے گے ان در مین ٹائم ہم نے جو ایڈیشن کی تھی اس نے تاہر کہ نان بیسٹنگ ایڈ جو ہے ہم نہیں لگائیں گے آج سے ہم نان بیسٹنگ ایڈ بھی لگائیں گے چونکہ ہمیں ایڈوائیزر سام پر برس ہے اس گورنمنٹ پر برس ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے ہمارا ساتھ دیں گے